ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی لوگ امیت کرتے ہیں آپ سبھی اچھے ہوں گے پدم اوارڈز جس میں آتے ہیں پدم بھوشن پدم بھوشن اور پدم شری ایک بھارت کے بہت ہی پریسٹیجیس اوارڈز ہے جو سیویلین اوارڈ مانے جاتے ہیں یعنی کہ جو عام لوگوں کو دیے جاتے ہیں یہ وہ اوارڈز ہوتے ہیں اور ریسنٹلی پدم اوارڈز کا انانوسمنٹ کیا جا چکا ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو بنگال جو پورو مکہ منتری ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے پدم اوارڈ لینے سے اور ان کے ساتھ ساتھ دو انے لوگ ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اور یہ پدم اوارڈز ہوتے کیا ہیں تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نیوز آرٹیکلز دیکھ لیتے ہیں انڈیا ٹوڈے ایف آئی ہائیو بھوڈی اوارڈیڈ آئی ریفیوز اٹ تو انہوں نے پدم اوارڈ لینے سے انکار کر دیا ہے تا ٹائمز آف انڈیا بھوڈی دیو بھٹی چار جی ریفیوز ٹو ایکسیپ پدم اوارڈ دہ ہندو بھوڈی دیو بھٹی چار جی ریفیوز پدم اوارڈ تو وابس آتے ہیں ہوتے پر تو جو بھوڈی دیو بھٹی چار جی ہے وہ کافی بزرگ ہیں اور ایک کمیونس پارٹی کے لیڈر ہے وہ اور ویسٹ بنگال کے کافی سمیں تک مکھے منتری بھی رہے ہیں اور ان کو ابھی کافی زیادہ عمر ہو چکے لگ بگ نائنٹی ایرز کے ہیں وہ اور وہ کافی لمبے سمیں سے بیمار بھی چل رہے ہیں تو جب اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو پدم بھوڈی آوارڈ سے سمبانت کیا جا رہا ہے تو انہوں نے ایک پیان جاری کیا اور کہا ہے کہ پدم بھوڈی پرسکار کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے مجھے کسی نے اس کے بارے میں پہلے بتایا ہی نہیں اگر مجھے پدم بھوڈی پرسکار دینے کا اعلان کیا گیا ہے تو میں اس سے لینے سے انکار کرتا ہوں تو یہاں سے پوری طرح سے لینے سے انکار کر دیا ہے بدھدیو بھٹیچار جی نے اور ان کی جو وائف ہیں میرا بھٹیچار یا انہوں نے ایک ٹی وی چینل میں بات چیت کر کے بتایا ہے بدھدیو بھٹیچار جی شاری رکھ سے کافی کمزور ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ پہلے کی طرح ہی مضبوط اور درل شنگ کلپ ہے اس لئے انہوں نے اس پرسکار کو نہیں لینے کا فیصلہ کیا ہے اور بدھدیو بھٹیچار جی کے علاوہ جانیمانی جو گائی کا ہیں سنگر ہے سندھیا مغر جی اور تبلہ وادک انیندی چٹر جی نے بھی پدمشری پرسکار لینے سے انکار کر دیا ہے لیکن سوال یہ آتا ہے جو بدھدیو بھٹیچار جی کی جو پارٹی ہے سی پی ایم کمیونس پارٹی مارکسسٹ ان کا کیا سٹینڈ ہے اس کے بارے میں تو پارٹی نے تو یہی کہا ہے پدمشری پرسکار کے لئے منونیت کومریڈ بدھدیو بھٹیچاری نے یہ پرسکار لینے سے انکار کر دیا ہے سی پی ایم سورو سے ہی ایسے پرسکار ٹھکراتی رہی ہے ہمارا کام عام لوگوں کے لئے اوارڈ کے لئے نہیں ہے اس سے پہلے ای ایم ایس نمبودری پات نے بھی اوارڈ لینے سے انکار کر دیا تھا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ای ایم ایس نمبودری پات جو رہے ہیں وہ کیرل راججے کے پہلے سی ایم رہ چکے ہیں اور وہ اسی پارٹی سے تھے کمیونیس پارٹی سے اور انہوں بھی پدمشری پرسکار سے ہی نوازہ گیا تھے لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا یہ اوارڈ لینے سے اور جو سینٹر کمیٹی کے جو میمبر ہے سی پی ایم پارٹی کے سوزن چلکرورتی انہوں نے کہا ہے کہ جو کمیونیسٹ ہوتے ہیں اوارڈ لینے کے لئے کام نہیں کرتے ہیں یو پی سرکار کے دوران پسچی منگال کے ایک اور پورو سی ایم جوہتی بسو کو بھارت رت نے دینے کی پیشکش کی گئی لیکن پارٹی نے تب بھی اسے لینے سے انکار کر دیا تھا جو جوہتی بسو جس کے بارے میں کہا جائے تھے کہ وہ بھارت کے سب سے لمبے سمیں تک کے سی ایم رہ چکے ہیں جوہتی بسو اور انہیں بھارت رت نے دینے کی پیشکش کی گئی تھی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا بھارت رت نے لینے سے تو ابود دیو بٹے چارے جی نے بھی پارٹی لائن کے نروپی اس پروسکار کو سویکار نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور باقی کے جو دونوں لوگ ہیں جنہوں نے یہ اوارڈ لینے سے انکار کر دیا اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں جو ہوتے ہیں فیمس سنگہ ہے سندھیا مکر جی تو انہیں جب اوارڈ دینے کے لیے ان سے کنسنٹ مانگا گیا تھا فون پر تو انہوں نے بھی جو اوارڈ ہے اس کو لینے سے انکار کر دیا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کوئی اس طرح پرد مشری دیتا ہے کیا وہ ان کو میرے بارے میں کوئی جانکاری ہے نبے ورش کی عمرے میں مجھے پرد مشری لینا ہوگا اب کلاگاروں کی کوئی عزت ہی نہیں بچی ہے وہ یہ بھی بتا دوں کہ وہ بھی کافی عمر کی ہے تو یہ ہے سندھیا مکر جی جنہوں نے پرد مشری اوارڈ لینے سے پوری طرح سے انکار کر دیا ہے اور جو طبلہ وادک پنڈت انینڈی چٹر جی ہے انہوں نے بھی پرد مشری پرسکار لینے سے پوری طرح سے انکار کر دیا انہوں نے بھی ٹی وی چینل کو بتایا ہے کہ اب اس عمر میں یعنی سر سر سال کی عمروں میں پدر مرشری ملنا سمبان جنرک نہیں ہے مجھے بہت پہلے یہ پروسکار ملنا چاہیے تھا لیکن جو سینٹر میں جو بھی رولنگ پارٹی ہے بی جے پی انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے پدم پروسکار سویکار کرنا نہیں کرنا بدھدیو کا نیجی فیصلہ ہے دیش نے ان کو سمبانت کرنے کا فیصلہ کیا اب یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ وہ اسے سویکار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو دوسری اور جو رولنگ پارٹی ہے ویسٹ بنگال کی اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کلیم کیا ہے کہ بدھدیو بھٹیچارے کو پدم سمان دینے کے فیصلے سے سی پی اوم بھاشپی کی ملی وقت کی بات سامنے آئی ہے تو دیکھ لیں کہ پدم ویبھوشن جو ان سب میں سب سے پیسٹیجیس مانا جاتا ہے وہ کس کو دیا گیا ہے تو اس بار چار لوگوں کو پدم ویبھوشن پروسکار دیا گیا ہے تو سب سے پہلے آتی ہیں فرش نمبر پر پربہ آتریجی یہ مہاراج سے بلانگ کرتی ہے اور ان کو کلہ کے شیطر میں اپنے بھمول یا یوگدان کے لیے پدم ویبھوشن سمان سے نوازا گیا ہے تو دوسرے نمبر پر آتے ہیں راتح شام کھیم کا یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کو سہایتے کے شیطر میں اور سکشا کے شیطر میں یوگدان کے لیے پدم ویبھوشن دیا گیا ہے یہ اتر پردیس سے بلانگ کرتے ہیں جنرل ویپن راوت یہ بھی اب بھی اس دنیا میں نہیں ہے ان کو سیویل سرویسز میں اپنی سیوہ دینے کے لیے سمانت کیا گیا ہے ابھی میں بتا دوں کہ ابھی ایک دکھت ہیلیکوپٹر حادثے میں جنرل ویپن راوت کی موت ہو چکی تھی یہ اتراخن سے بلانگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کلیان سنگ جی ان کی بھی موت ہو چکی ہے یہ بھی اتر پردیس سے بلانگ کرتے ہیں اور باقی کے آپ دیکھ سکتے ہیں پدمی بھوشن سترے لوگوں کو ملا ہے اور باقی کے پدمشری ایوارڈز ہیں لیکن سوال یہ آتا ہے کہ پدمی ایوارڈز جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اور کس لیے دیے جاتے ہیں so what are the پدم ایوارڈز the پدم ایوارڈز are the highest civilian honor of india after the بھارت رتن یعنی بھارت رتن کے بعد جو سب سے highest civilian ایوارڈ ہے وہ پدم ایوارڈز کو منہ جاتا ہے اور یہ ہر سال ریپبلک ڈے پر announce کیے جاتے ہیں اور یہ تین کٹیگری میں ڈیوائیڈڈ ہیں پدمی بھوشن پدمی بھوشن اور پدمشری اور یہ جو ایوارڈز جو دیے جاتے ہیں ان کی کٹیگری ہوتی ہے یعنی کس کٹیگری ایوارڈز مندھت انہوں نے اتکرشت کام کیا ہے تو اس اتکرشت کام کے بدلے سرکار ان کو پدم ایوارڈز سے نوازے تو اس میں آتی ہے art, social work, public affairs science and engineering trade and industry, medicine, literature and education civil services and sports لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ایوارڈ میں کوئی بھی cash prize نہیں دیا جاتا ہے بس یہ ایک civilian honor ہے اور certificate ہے جو president sign کر کے دیتے ہیں اور آپ اس کو کہیں پر بھی پہن سکتے ہو public میں یا government کے functions میں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی بندے کو پدم ایوارڈز ملا ہے کسی بھی فیلڈ میں اپنے اتکرشت کام کرنے کے لیے تو اس کے اگلی بار جب ایوارڈ ملے گا پہلی بات تو یہ کہ ہائر ملے گا اگلی بار لیکن اس کے بیچ میں پانس سال کا گیپ بھی ہوگا یعنی کہ پانس سال سے پہلے اس کو دوسرا پدم ایوارڈ نہیں مل پائے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہر سال ایک سو بیس ایوارڈز دیے جاتے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لسٹ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس میں ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں ایک کلاوز ہے is the recipients consent sort یعنی کہ اس میں کہ کیا جس کو ایوارڈ مل رہا ہے اس سے permission لی گئی ہے کہ کیا ہم آپ کو اس ایوارڈ سے سمبانت کر دیں تو دیکھا جائے تو ٹیکنیکل یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر سرکار نے فیصلے لیا ہے کہ اس بندے کو یہ ایوارڈ دیے جائے گا تو سامنے والے سے مرضی نہیں پوچھی جاتی ہے کہ آپ کو یہ ایوارڈ چاہیے یا نہیں اگر انہوں نے announce کر دیے تو ان کا یہ حق بن گیا کہ ان کو آپ ملے گا لیکن اگر سرکار نے اس کو سیلیکٹ کر لیا کہ آپ کو ایوارڈ دینا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس نے منع کر دیا کہ مجھے یہ ایوارڈ نہیں چاہیے تو سرکار اس کو ایوارڈ نہیں دے گی تو یہ ہوتا ہے پدم ایوارڈ آپ مجھے بتائیے کہ بدھی دیو بھٹے چاریہ جی نے صحیح کیا یا نہیں یہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے تو یہ ہنت اس ویڈیو کا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پر سند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو دبا دیجئے ہم ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں thank you for watching I really appreciate you precious time God bless you all now signing off